ایک کاری تھے سباشر کے قرآن میں سے ان کے موں سے خشبو آتی تھی تو ایک طالبین نے کہا کہ چھل گیا حضرت آپ کوئی علاچی موں میں رکھتے ہیں آپ کے موں سے اتنی خشبو آتی ہے میں تو کوئی علاچی موں میں نہیں رکھتا حضرت اتنی خشبو آتی ہے اتنی خشبو میں کوئی علاچی موں میں نہیں رکھتا وہ بھی لیچر شمپا طالبین تھا لگا رہا لگا رہا لگا رہا حد تک کہ تنگ آکے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی میں کوئی علاچی اپنے موں میں نہیں رکھتا اتنی سی بات ہے کہ میں مسجد دنبی میں قرآن پڑھاتا ہوں ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی دیارت اصیب ہوئی اور اللہ کے عبیرزوں نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو لاؤ میں تمہارے لگوں کو بوسا دوں تو خواب نے جب نبی علیہ السلام میرے لگوں کو بوسا دیا اس لقصی میرے موں سے تشروع آتی ہے تو جو لب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور لگوں کو بوسا دیتی یہ قرآن امید اتنی عظمت والی کتاب ہے لہذا رمضان وارک کا مہینہ قریب ہے ہم ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں غیر ضروری کاموں کو چھوڑنا ہے اور پورا دن اللہ کی قرآن کی چلاوت کرنی ہے پورا دن عورتیں بھی قرآن پڑھیں مرد بھی قرآن پڑھیں بچے بھی پڑھیں پوڑے بھی پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں قرآن کی چلاوت کے وقت بندے کی گناہ ایسے چھڑتے ہیں جیسے پت چھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے چھڑ جائے گا اس لئے پران عجید پڑھتے ہوئے جس بندے کی آنکھ میں آنسو آگئے ایسی آنکھ کو کبھی جہنم کی آنکھ میں جلایا نہیں جا سکتا اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ سے بچائیں گا تو جہاں اللہ کی اور نعم کے ہم مانگتے ہیں اللہ سنگی بھی نعمت مانگے ایلہ وآلہ قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو کہہیت ہونی چاہیے دل کی وہ کہہیت عطا فرما دل کی وہ جگہ یقینی دل یقینی دو